آج ہم قومی شائری کے بارے میں بہت مختصر سا تعرف پڑھیں گے قومی شائری کہ یعنی قومی شائری کیا ہے بھئی اور اسے انگلیس میں نیشنل پوائٹری کا نام دیا جاتا ہے قومی شائری ایک موضوعاتی اسطلعہ شائری کی ٹھیک ہو گیا اسطلعہ کا آپ کو بتایا تک جب کسی لفظ کو کسی خاص مفہوم اور مقصد کے لیے خاص پیرائے میں استعمال کیا جاتا ہے اسطلعہ اور انگلیس میں اس کے لیے ٹرم کا لفظ یوز ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے اچھا موضوعاتی شائری قومی شائری وہ ہوتی ہے کہ شائر جو ہے یاد رکھیں بہت ایک اساس طبیعت ہوتا ہے وہ معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور حالات کو عام روش سے ہٹ کے دیکھتا ہے عام لوگوں سے ہٹ کے اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے عام لوگوں سے ہٹ کر اس چیز کو بیان کرتا ہے اور شائری اور شائر کا اپنے گرد و پیش میں پیش آنے والے حالات سے بے خبر رہنا یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ معاشرے میں جو روش عام لوگ اختیار کرتے ہیں جو طریقہ عام لوگ اختیار کر رہے ہوتے ہیں جس ڈگر پہ عام لوگ چیز کو کسے ماپ رہے ہوتے ہیں ایک پیمانے سے شائر اس سے متضاد جا رہا ہوتا ہے شائر کرٹیکلی تنظیہ انداز میں اس چیز کو اپناتا ہے کہیں پہ وہ ہم دردانہ لے جا اپناتا ہے کہیں پہ اس چیز کی معاشرے کی اصلاح کا انداز جو ہے اپنی شائری میں اپناتا ہے اسے کہتے ہیں قومی شائری بیسویں صدی میں علامہ اقبال ہو گئے مولانا زفر علی خان انہوں نے اس موضوعاتی شائری یعنی قومی شائری کو اپنایا قوم کی اصلاح کے لیے ایک بیوڑا اٹھایا اقبال کی ساری شائری شکوہ نظمی اگر شکوہ کیا ہے تو اس میں اللہ اللہ کے اپنی طرف سے شکوہ کیا ہے لیکن ساتھ میں جب جواب شکوہ دیا تو وہ در حقیقت کیا تھی قوم کی اصلاح کے لیے علامہ اقبال کا پیغام تھا اکبرالعبادی ساری زندگی اسی طرح رہے مولانا زفر علی خان قوم کے کہیں پہ جو اقبال کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے نہ امید اقبال اپنی کشتے ویران سے نہیں ہے نہ امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی تو یہ کیا تھا اس قوم کی اصلاح تھی اس کے اندر ایک حوصلہ تھا اے وطن کے سجیلے جوانوں ٹھیک ہو گیا یہ جیسے آپ سنتے ہیں اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے یہ ساری کیا ہے قومی شائری ہوتی ہے ملی شائری ہوتی ہے جس کا مقصد ایک قوم کے اندر ایک جذبہ اور امانگ پیدا کرنا ہوتا ہے حوصلہ پیدا کرنا ہوتا ہے اس چیز کو بیان کرنا جو ہے وہ قومی شائری کہلاتا ہے یعنی شائر اپنے دل کے اندر ایک درد کو رکھ کر اس قوم کی اصلاح کے لیے چیز بیان کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں آئے روز جو ہمارے چودہ اگست کو ترانے چال رہے ہوتے ہیں ملی نغمے چال رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ قومی شائری ہے جس میں قوم کی اصلاح مقصود ہو قوم کی بہتری مقصود ہو قوم کو کسی ڈگر اور کسی راستے کی طرف لے کے جانے کے لیے ہو مولانا زفر علی خان کی شائری بھی اکبر العبادی کی جیسے آپ کی گیرونی جماعت میں بھی ایک نظم ہے نصیت اخلاق کی اصلاح کرنا مقصود ہے اور مولانا زفر علی خان کی شائری تو ساری اسی چیز پہ وہ بیان ہے ان کا خاکہ ایک مصنف کا نام مجھے بول رہے ہیں پرانی جو سابقہ اردو کی سیکنڈیر کتاب تھی اس میں تھا تو اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اصلاح شائری کے حوالے سے زفر علی خان کا کوئی پائے کا شائر نہیں آسکا وہ آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ تیس تیس پینتیس پینتیس اشار پر مشتمل جو ہے وہ چیز کو بیان کر دیتے تھے اور ادھر جو ہے کاغذ اٹھایا اور ادھر کلم جو ہے اور پوری مکمل نظم لکھ دی تو سمپل جو ہے قومی شائری جو ہے جس میں قوم کی ایسی شائری جس میں قوم کی صلاح کرنا مقصود ہو قوم کی بہتری مقصود ہو وہ کہلاتی ہے قومی